سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ آئی پیل کے اس پہلے وقت ہمارسان مقابلے کو اپنے موبائل پر لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہوت سٹار کے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یدی آپ ٹی وی پر اس مقابلے کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سٹار سپورٹس کے چینلز پر اسے رات آٹھ بجے سے دیکھ سکیں گے دوستو آئی پیل دوزار اڈھارہ میں چینلی کی ٹیم کو جتوانے کے بعد کپتان مہندر سنگھ دونی یہی چاہیں گے کہ وہ چینلی کی ٹیم کی جیت کا سلسلہ آئی پیل دوزار انڈس کے بھی سیزن میں جاری رکھیں تو وہیں دوسری طرف رویل چیلنجرز بینگلور کی ٹیم کے کپتان ویرات کولی بھی چاہیں گے کہ وہ آئی پیل دوزار انڈس کا آگاز جیت کے ساتھ کریں تاکہ ان کی ٹیم ایک نئی شروعات کی شروعات کر سکیں لیکن آپ کو یہ بات جان کر بے عدی خوشی ہوگی کہ چینلی اور بینگلور کی ٹیم میں کچھ ایسے دھاکڑ کھلاڑی بھی موجود ہیں جو کسی بھی مقابلے کو پلٹنے کا دم رکھتے ہیں اب اگر سب سے پہلے بات کریں چینلی سپر کنگز کی ٹیم کی تو آپ کو بتا دے کہ اس ٹیم کی کپتانی تو مہیندر سنگھ دھونی کر رہے ہیں اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مہیندر سنگھ دھونی ویشو کے سب سے سفل کپتانوں میں سے ایک رہے ہیں صرف اتنا ہی نہیں دھونی کے علاوہ اس ٹیم میں سوریش رینا ڈوین براوو شوین ووٹسن اور امبتی ریڈو جیسے دھاکڑ کھلاڑی بھی موجود ہیں اور اگر یہ سب کھلاڑی کافی نہیں تو اس کے بعد کدار جادب بھی ہیں جو کی کسی بھی میچ میں چینلی کی ٹیم کو جتانے کا دم ضرور رکھتے ہیں تو چلی آپ کو فٹا فٹ سے بتائیتے ہیں کہ پہلے مقابلے کے لیے کیا ہو سکتی ہے چینلی کی ٹیم ٹیم کی طرف سے آپ کو اپننگ کرتے ہو دیکھ سکتے ہیں فاف ڈپلسس و شین ووٹسن اس کے بعد اس ٹیم کے میڈل اوڈر کو سمالتے ہو دیکھیں گے سوریش رینا امبتی ریڈو کپتان مہندر سنگھ دھونی کے دار جادب وہیں ٹیم میں ایک سپنر گیندباز کے طور پر رہیں گے ہربجن سنگھ اور ٹیم میں کولانڈر کی بھومی کا نباتیوں دکھیں گے رفندر جڑے جا ساتھی اس ٹیم کی تیز گیندبازی کا مورچہ رہے گا دیپک چہر و شاردو تھاکور کے ہاتھوں میں لیکن دوستو آپ کو بتا دیکھے اب چینلی کی ٹیم کے کھلاڑی یعنی کہ سوریش رینا اور مہندر سنگھ دھونی کے لیے اس میچ سے پہلے ایک بڑی خوشکبری نکل کر سامنے آ رہی ہے ساتھی آئی پیل کے اس پہلے مقابلے میں چینلی کی ٹیم کے سپرسٹار کھلاڑی سوریش رینا اپنے نام دو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو وہیں ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی بھی ایک ریکارڈ اپنے نام کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے سوریش رینا کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کو بتا دیں کہ اگر آئی پیل کے پہلے مقابلے میں سوریش رینا اپنی پاری میں کیول پندرہ رن اور لگا دیتے ہیں تو وہ آئی پیل کے کریئر میں اپنے پانچ ہزار رن پورے کر لیں گے آپ کو بتا دیں کہ آئی پیل کے اتحاس میں ایسا کرنے والے بہت ہی کم بلے باز ہیں جس میں سوریش رینا ایک بن سکتے ہیں اسی کے ساتھ پہلے میچ میں اگر سریش رینا اپنی پاری میں کیول چودہ چھکے لگا دیتے ہیں تو وہ اپنے آئی پیل کے کریئر میں دو سو چھکے لگانے والے بلے باز بن جائیں گے دوستو ایک ہی پاری میں چودہ چھکے لگانا کوئی آسان بات تو نہیں لیکن سریش رینا جیسے دھاکڑ بلے باز ایسا کارنامہ کر سکتے ہیں وہی اب اگر مہندر سنگھ دھونی کی بھی بات کر جائے تو مہندر سنگھ دھونی بھی اگر اپنی پاری میں چودہ چھکے لگا دیتے ہیں تو وہی بھی آئی پیل کے کریئر میں اپنے دو سو چھکے پورے کر لیں گے اور دوستو ہم سبھی تو جانتے ہی ہیں کہ کس دھونہ دار طریقے سے مہندر سنگھ دھونی آئی پیل میں بلے باز ہی کرتے ہو دیکھتے ہیں ساتھ ہی چننے کی ٹیم کے کسی بھی بلے باز کے لیے اپنی پاری میں دس بارہ چھکے لگانا تو عام سی بات ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا سوریش رینو اور مہندر سنگھ دھونی پہلے مقابلے میں یا بڑے ریکارڈ اپنے نام کر پائیں گے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا پرنتو اس بات کو بھی نہ کارنا بے وکوفی ہوگی کہ بینگلور کی ٹیم میں ایک سے بڑھ کر ایک خلاڑی موجود نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ بینگلور کی ٹیم میں کپتان ویرات کھولی سے لے کر ای بی ڈی ویلیرز اور ہیٹ مائر جیسے توفانی بلے باز موجود ہیں جو کی کسی بھی ہارے وے مقابلے کا رخ بدل سکتے ہیں اور خاص طور پر اس سمیے تو سب کی نظریں ای بی ڈی ویلیرز پر ہوں گی کیونکہ دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ای بی ڈی ویلیرز انتراشتے کرکٹ سے تو سنیاس لے چکے ہیں لیکن ابھی بھی وہ آئی پیل کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں جو کی اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے لیکن اس کھلاڑی سے جڑی ایک اور بڑی بات سب کے سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ آئی پیل 2019 کے شروع ہونے سے پہلے ہوئے ایک پریس کانفرنس میں بینگلور کی ٹیم کی طرف سے ای بی ڈی ویلیرز بھی موجود تھے جہاں انہوں نے اپنے اس من پسندیدہ کھلاڑی وقت کفتان کے بارے میں ذکر گیا جن کی ٹیم بڑی آسانی سے اس آئی پیل 2019 کے خطاب کو جیتنے کا دم رکھتی ہے دوستو اپنے اس بیان میں ای بی ڈی ویلیرز نے کچھ ایسی بھی چوکانے والی باتیں کریں کہ سن کر سب کے ہوش اٹھ گئیں آپ کو بتا دے کہ اس کھلاڑی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ای بی ڈی ویلیرز نے کہا کہ آئی پیل 2019 میں پہلے میچ سے ہی جبردست پردرشن کرنے کے لیے ہماری اس ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں نے اپنی کڑی پریکٹس شروع کر دی ہے ساتھی اس بار ہمارا مقصد یہی رہے گا کہ ہم کسی بھی حال میں آئی پیل کے اس خطاب کو جیت کر بینگلور کی ٹیم کو وجہی بنا سکیں اور پچھلے آئی پیل سیزن کے مقابلے اس آئی پیل کے سیزن میں ہماری ٹیم کافی زیادہ سنتولی تھا ہے اس کے بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم شروعات سے ہی اپنے اچھے پردیشن کو جاری رکھ سکیں گے دوستو اس کے بعد جب ریپورٹرز نے ای بی ڈی ویلیرز سے یہ ہے پوچھا کہ آخرکار کا کون سا کھلاڑی ہے یا پھر کپتان جو کہ آپ کی نظر میں آئی پیل کو جیتنے کا دم رکھتا ہے تو اس بات کا انسکر جواب دیتے ہوئے ای بی ڈی ویلیرز نے کہا کہ میری نظر میں ایسا ایک ہی کھلاڑی وہ کپتان ہے جو کہ آئی پیل کو بڑی آسانی سے جیت سکتا ہے اور وہ ہے روحی شرما کیونکہ روحی شرما کے پاس جیت اور انبھو ہے ساتھی ان کی ٹیم میں ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی بھی موجود ہیں ان کو تو بس اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کو سمیٹ کر رکھنا اور اپنے انبھو کا صحیح استعمال کر کے آئی پیل کے اس خطاب کو گھر لے کر جانا ہے روحی شرما ہمیشہ سا ہی میرے فیوریٹ کھلاڑیوں کی سوچی میں نمبر ایک پر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ آئی پیل میں بھی اتنا ہی اچھا پردیشن کریں گے دوستو اپنے اس بیان میں ای بی ڈی ویلیرز نے جس کھلاڑی کا نام لیا وہ چوکانے والا تھا کیونکہ وہ ویرات کولی نہیں بلکہ روحی شرما ہے اور ہم جانتے ہیں کہ روحی شرما ممبئی انڈینس کی ٹیم کو کتنی بار آئی پیل میں جتا چکے ہیں لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے آئی پیل 2019 کا خطاب کونسی ٹیم جیتے گی اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کو بتا دے کہ انتراشتر سطر کے کھلاڑی سٹیو سمیت اور ڈیویڈ وارنر بھی بھارت آ چکے ہیں جو کی پچھلے آئی پیل میں آئی پیل کی ٹیموں کا حصہ نہیں تھے ساتھ ہی ایک اور سب سے بڑا بدلاو یہ ہے دیکھنے کو ملا ہے کہ یووراج سنگھ جنہیں آئی پیل 2019 کی آکشن کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا تھا ان پر بعد میں ممبئی انڈینس کی ٹیم نے داؤ کھیلا پر اب آپ سبی کو آئی پیل 2019 میں یووراج سنگھ ایک نئی نویلی ٹیم یعنی کہ ممبئی انڈینس کی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہو دکھیں گے دوستو اس دوران اچھی بات تو یا رہی کہ آئی پیل 2019 کے شروع ہونے سے پہلے جب سب ہی ٹیموں کے کھلاڑی نیٹس میں پریکٹس کر رہے تھے تو یووراج سنگھ بھی وہاں پر پہنچے جس کے بعد انہوں نے وانکھیڑے سٹیڈیم میں پریکٹس کرتے ہوئے اپنی پرانی فارم میں جبردہ چھکے بھی جڑے ساتھ ہی یووراج سنگھ دوارا لگائے گئے ان بڑے شورٹس کا ویڈیو نیٹ پر کئی دفعہ وائرل بھی ہوا جس پر کرکٹس کی دنیا کے بڑے دگجوں نے اپنی ٹپنی کری وہاں یووراج سنگھ کو شاباشی دی دوستو آپ کو بتا دے کہ یووراج سنگھ کافی خراف فارم میں چل رہے تھے لیکن اب وہ اپنی فارم میں لوٹ چکے ہیں اور اسی بارے میں بات کرتے ہو وریندر سیواگ نے بھی ان پر اپنا بڑا بیان دیا ہے ساتھی سیواگ نے تو یووراج سنگھ کو ورلڈ کپ تک کھلانے پر کچھ بڑی باتیں کہی ہیں تو آپ کو بتا دے کہ حالی میں جب وریندر سیواگ ایک ایونٹ کے دوران موجود تھے تو وہاں انہوں نے یووراج سنگھ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آئی پیل 2019 کی شروعات کے لیے میں بھی سبھی درشکوں کی طرح کافی زیادہ اتسائی تھوں مجھے یاد ہے کہ آئی پیل 2018 کے سیزن کا ہر ایک مقابلہ سانس روک دینے والا تھا اور مجھے پورا یقین ہے کہ آئی پیل 2019 کے مقابلے تو اس سے بھی زیادہ رومان چک رہیں گے کیونکہ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئی پیل 2019 کے لیے لگ بگ ہر ایک ٹیم کافی زیادہ پربل دعویدار لگ رہی ہے لیکن میں اپنے قریبی دوست یووراج سنگھ کے لیے کافی زیادہ خوشوں کہ وہ اپنی پرانی فارم میں لوٹ آئے ہیں ساتھی جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پچھلی بار کے آئی پیل کے سیزن میں ممبئی کی ٹیم بھی اتنا بڑیہ پردشن نہیں کر پائی تھی ایسے میں یووراج سنگھ پر دعو کھیل کر ممبئی کی ٹیم یہ ہے سوچ رہی ہوگی کہ انہوں نے رسک لیا ہے لیکن اب جس طریقے کی پریکٹس یووراج سنگھ نے کر کے دکھائی ہے اس کے لئے میں ان کی تہہ دل سے تعریف کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اسی پردشن کو آئی پیل 2019 میں بھی جاری رکھ سکیں گے دوستو وریندر سیواگ نے آگے بھی بات کرتے ہوئے کہا ساتھ ہی مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ یووراج سنگھ اگر آئی پیل 2019 میں اچھا پردشن کرتے ہیں تو بزیز آئی کے چین کرتا انہیں وشکپ کی ٹیم میں بھی شامل کرنے کا من بنا سکتے ہیں ای پیل 2019 کا یہ ہے ٹورنمنٹ یووراج سنگھ کے لئے کسی ٹیسٹ سے کم نہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ یووراج اپنی بلے باجی کے بوتے پر اس ٹیسٹ کو ضرور پاس کر سکیں گے اور ورلڈ کپ کی ٹیم میں شامل ہو جائیں گے دوستو اپنے اس بیان میں وریندر سواگ نے یووراج سنگھ کی جم کر تعریف کریں ساتھی وحث ذریعہ بھی بتا دیا کہ کس طریقے سے آئی پیل 2019 میں پردشن کر کے یووراج سنگھ ورلڈ کپ کی ٹیم میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں لیکن آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے اگر یووراج سنگھ بہترین پردشن کرتے ہیں تو انہیں کیا ورلڈ کپ کی ٹیم میں کھلانا چاہیے یا نہیں اس بات کا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ کو بتا دے کہ آئی پیل کے سیزن کا پہلا مقابلہ چینے اور بینگلور کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا جانا ہے اور جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ چینے اور بینگلور کی ٹیم آئی پیل کی سب سے مجبوط ٹیموں میں سے ایک ہیں تو یہ پہلا ہی مقابلہ کافی زیادہ رومانچک ہونے والا ہے لیکن دوستو آپ کو یہ بھی بتا دے کہ کیول 23 تاریخ کو کھیلے جانے والا یہی مقابلہ رومانچک نہیں ہوگا اس مقابلے کے ٹھیک بعد 24 تاریخ کو سن رائزرز ہیدرباد سے لے کر مومو انڈینز کی ٹیم جیسی ٹیموں کے بھی میچ ہیں تو اس بات سے یہ آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بار کے آئی پیل کی شروعات کتنی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ اس پہلے مقابلے کے لیے چینے اور بینگلور کی ٹیم کے کھلاڑی اب جم کر میدان میں پریکٹس بھی کرنے لگی ہیں آپ کو بتا دے کہ حالی میں سوریش رینہ و اے بی ڈیویلٹس کا ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا جس میں یہ دونوں ہی کھلاڑی اپنے اپنے گھریلو میدانوں پر پریکٹس کرتے ہوئے جم کر بڑے شورٹس لگا رہے تھے نے اب چینے کی ٹیم کے کپتان اور اسی ٹیم کی آن بان اور شان مہیندر سنگھ دھونی کا بھی ویڈیو سامنے آ چکا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ مہیندر سنگھ دھونی بھی حالی میں چینے کی ٹیم کی طرف سے پریکٹس کرنے کے لیے میدان پر پہنچے تھے اور اتفاق تو دیکھئے کہ جیسے ہی مہیندر سنگھ دھونی میدان پر پریکٹس کرنے پہنچے تو اسنگھ کے لوگ میدان میں موجود ہو گئے اور دھونی کو پریکٹس کرتا ہوا دیکھنے کے لیے امڑ پڑے ساتھ ہی مہیندر سنگھ دھونی نے اس پریکٹس کے دورانے کتنا لمبا چھکا جڑ دیا جس نے سبھی درشکوں کا دن بنا دیا اور اب مہیندر سنگھ دھونی کا یہی ویڈیو بڑی تیجی سے وائرل ہو رہا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ دھونی کے ابھی تک کوئی پریکٹس کے ویڈیو وائرل نہیں ہوا تھا لیکن اب جیسے ہی ٹھیک مقابلے سے پہلے مہیندر سنگھ دھونی پریکٹس کرنے کے لیے میدان میں پہنچے تو انہوں نے اپنا منت پسندیدہ ہیلیکوپٹر شورٹ مار کر گیند کو سیدھا سٹیڈیم کے باہر ہی پہنچا دیا دوستو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مہیندر سنگھ دھونی نے پوری جان لگا کر اس شورٹ کو کھیلا اور گین دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھبکتے ہی سٹیڈیم کے باہر چلی گئی دوستو مہیندر سنگھ دھونی کی جوردار فوم اور اس چھکے کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ وہ چیننے کی ٹیم کو جتانے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں ساتھی آئی پیل کے پہلے مقابلے کو دیکھ کر بھی یہی آنکہ جا رہا ہے کہ چیننے کی ٹیم بڑی آسانی سے بینگلور کی ٹیم کو ہرا دے گی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے آئی پیل کے اس پہلے مقابلے میں کون سی ٹیم جیتے گی چیننے یا پھر بینگلور اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو جہاں ایک طرف چیننے اور بینگلور کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے جانے والے آئی پیل 2019 کے اس مقابلے کو لے کر درشکوں میں کافی زیادہ رومانچ بڑھ رہا ہے